بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، ویلکم تو اسکوکن انگلیشن اورڈو فرینڈز آج کی ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں بہت ہی مزیدار ٹاپک کے بارے میں ڈیٹ اس کالل ہومو فونس ہومو فونس بیسکلی کیا ہوتے ہیں جو ایک جیسے ساؤنڈ کرنے والے الفاظ ہوتے ہیں ان کو ہم ہومو فونس کہتے ہیں ایزی ڈیفنیشن ہے یعنی سننے میں دو لفظ ایک جیسے لگیں گے اور جبکہ دونوں کے معنی آلگ ہوں گے دونوں کی سپیلنگ آلگ ہوں گے بلکل ڈیفرینٹ ہوں گے دوسرے سے لیکن جب آپ سنیں گے when it comes to listening تو both are going to be different ٹھیک ہے اب آپ کو یہ کہاں مدد دیں گے ان کو سیکھنے کا کیا فائدہ ہوگا جب آپ کوئی بھی مووی دیکھ رہے ہوں گے جب آپ کوئی بھی ویڈیو بغیرہ دیکھ رہے ہوں گے جس میں انگلیش بولی جا رہی گے اس میں اگر ہومو فوم ایک ورڈ کا استعمال ہو رہا ہے جو آپ کو اگر اچھے سے دونوں کے ڈیفرینٹ پتا ہوگا تو آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا یہاں پہ کون سا ورڈ بولا گیا ہے تو لاس ویڈیو کے اندر جو میں نے ہومو فون کی بنائی تھی آپ لوگوں نے بہت اس کو پسند بھی کیا تھا بہت اپریشیئیٹ کیا تھا اس ویسے میں دوبارہ اسی ہی ٹاپک کے اوپر ویڈیو بنا رہا ہوں لیٹس سی کہ آپ کو کتنی پسند آتی ہے پسند آئے تو لائک ضرور کریے گا اور اند تک دیکھتے رہیں اور اگر اس ویڈیو سے آپ کو کچھ سیکھنے کو ملے تو میرا چینل اس ووکن انگلیشن اردو آپ سبسکرائب کر لیں تاکہ ایسی مزید ویڈیوز بھی آپ کو آگے ملتی رہیں بغیر کسی مزید بات کے ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں پہلا ہمارا ہومو فون ہے آنٹ اے اینٹ آنٹ اور دوسرا ہے اے یو اینٹ آنٹ دونوں کی اے کی پروننسییشن ہے دونوں سننے میں سیم لگتے ہیں آنٹ اور آنٹ 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 کا مطلب ہے جو انسیکٹ ہوتا ہے اور اے یو اینٹ آنٹ کا مطلب ہے خالہ جو بھی آنٹی ہمكن ان کو آنٹ کہتے ہیں تو دونوں سننے میں ایک جیسے ہیں لیکن دونوں کے میننگ eendoo yol الگ ہیں ٹھیک ہے اب آپ اپنی آنٹی کو وہ آلا آنٹ نہیں بول دیا گا ورنہ آپ کی پٹائی ہو جائے گی تو دوسرا ہمارا ہوموفومک ورڈ جو ہے وہ ہے بی ایک ہے بی ای بی اور ایک ہے بی ڈبل ای بی ایک تو بی بی جو ہے وہ گرامٹیکلی جو ہے یوز ہوتا ہے اس ایمار کے لیے یا will be کے لیے existence show کرنے کے لیے ٹھیک ہے کسی بھی sentence کے اندر for example i will be there tomorrow میں وہاں کل ہوں گا یا میں وہاں پر کل آؤں گا بھی اس کو کہہ سکتے ہیں کہ کل ہوں گا آپ کے ہونے کو show کرتا ہے بی ای بی اور بی ڈبل ای بی جو ہے وہ آپ کو show کرتا ہے جو مکھی ہوتی ہے اب اس کو کہتے ہیں بی بز جو کر رہی ہوتی ہے مکھی اس کو آپ بی کہتے ہیں شہد کی مکھی ہنی بی ٹھیک ہے تو بی اور بی دونوں کی پرونسیشن سیم ہے لیکن کیا کہتے ہیں دونوں الگ الگ ورڈز ہیں اگلا ہمارے پاس جو homophobic ورڈ ہے وہ تین ورڈز ہیں اور تینوں کی سیم پرونسیشن ہے پہلا ہے born بی او آر این born جس کا مطلب ہوتا ہے پیدا ہونا دوسرا ہے born بی او آر این ای اس کا مطلب ہوتا ہے یہ past participle ہوتی ہے bear کی bear بی ای ای آر bear کا second form ہوتی ہے یہ past participle ہوتی ہے یعنی کہ برداشت کیا born برداشت کیا برداشت کیا بوجھ اٹھایا ٹھیک ہے تو bear کہتے ہیں برداشت کرنے کو بوجھ اٹھانے کو اس کی second form آگئی born بوجھ اٹھایا اور تیسرا ہمارا جو ہے وہ ہے بی او یو آر این born اس کا مطلب ہے جو آپ کی boundary ہوتی ہے ایک اس کو بھی آپ boundary کہتے ہیں جو آپ کی کسی بھی چیز کی boundary ہے اس کو بھی ہم boundary کہتے ہیں small stream اور boundary اچھا ان کو یاد کرنے کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ آپ ایک word کو یاد کرتے ہیں تو آپ کو ایک کے ساتھ سا دوسرا بھی easily یاد ہو جاتا ہے سانی سے دونوں کی آواز ایک جیسی ہوتی ہے تو vocabulary بھی آپ کی اس سے بڑی تیزی سے جو ہے وہ powerful ہو جاتی بڑی اچھی ہو جاتی ہے آپ کی vocabulary next ہم دیکھتے ہیں وہ ہے bread ایک تو ہے bread b r e a d bread جو کہ آپ کو بتا ہے اس کو کہتے ہیں double roti وغیرہ کو روٹی یا double roti کو آپ bread بول لیتے ہیں دوسرا ہمارے پاس ہے bread b r e d bread یہ basically second form ہے breed کی breed یعنی کہ جو breeding آپ کرواتے ہیں بکروں کی بکریوں کی گائے بیل وغیرہ کی جو breeding ہوتی ہے تو اس کی second form یعنی past participle ہے breed کا bread b r e d bread جو دونوں آپ کو سمجھ میں آگئے ایک bread ہے آپ کی روٹی ڈبل روٹی اور ایک bread ہے آپ کا breeding کی second form اگلا ہمارے پاس ہے cell ایک تو cell ہے آپ کا جو بھی pencil cell وغیرہ ہوتا ہے charging کے لیے جو آپ use کرتے ہیں کسی بھی چیز کو بیٹویز ہوتی ہیں cell اور دوسرا cell ہے آپ کا جو آپ بیچتے ہیں فروغ کرتے ہیں s e l l s e double l یہ cell ہے بیچنا دونوں کی same pronunciation ہے اچھا ان کو ملا کرنا آپ بہت سارے jokes اور interesting sentences بھی بنا سکتے ہیں for example i don't want to sell you a cell i don't want to sell you a cell میں تمہیں cell بیچنا نہیں چاہتا اب یہاں پہ پہلا والا سیل جو ہے s e l l وہ بیچنے والا ہے اور دوسرا والا سیل جو ہے c e l l وہ بیٹری والا سیل ہے یعنی ایک آپ کا ورب آگیا ایک آپ کی نہ ہونا آگیا تو بہت زیادہ interesting اس سے sentences بن جاتے ہیں jokes بن جاتے ہیں جن سے jokes بنا کے آپ اپنے دوستوں کو confused کر سکتے ہیں آپ کو بھی اس میں اگر کوئی ایسا سمجھ میں آیا اچھا سا انٹرسٹنگ سا تو آپ نے کمنٹ کر کے بتانا ہے اور بڑا اس سے انشاءاللہ پھر باقی دوستوں کو بھی فائدہ ہوگا اگلا ہے ڈیم ایک تو ہے ڈی اے ایم ڈیم جو کہ آپ کو بتا ہے جیسے تربیلہ ڈیم وغیرہ ہو گیا جو کہ پانی کو روکنے کے لئے بنایا جاتا ہے ٹھیک ہے دوسرا آپ کا ڈیم ہے ڈی اے ایم ڈیم جو کہ ہم ایک یوں سمجھ لیں exclamatory word ہے کسی بھی اپنے expression کو exclaim کرنے کے لئے بولتا ہے سم کہتا نہیں مطلب کیا ہو گیا یہ نہیں ہونا چاہیے تھا صحیح ہے تو ڈی اے ایم ڈیم آپ کا exclamatory ایک word آگیا جس کو آپ کوئی بھی برا expression دینے کے لئے افسوس کرتے ہیں اور ایک ڈیم آپ کا آگیا جو کہ پانی کا ڈیم پہلا ڈیو جو ہے آپ کا وہ coldering والے ڈیو نہیں ہے جو آپ پیتے ہیں اس کا مطلب ہوتا ہے جو صبح صبح پتوں کے اوپر جو ایک ہلکی سی شبلن کے جو وہ آجاتی ہیں بوندے آجاتی ہیں اس کو کہتے ہیں ڈیو ٹھیک ہے اس ہی صحیح انہوں نے coldering کا بھی نام رکھا ہے ڈیو دوسرا ڈو جو ہے آپ کا ڈی او ڈو اس کا مطلب ہوتا ہے کرنا کوئی بھی کام کرنا ٹھیک ہے میں وہ یہ کام نہیں کرنا چاہتا کیا آپ میرے ساتھ ایک فیور کر سکتے ہیں تو کرنے کو ہم ڈو بولتا ہے جس کی pronunciation سیمیلر ہے ڈیو سے ڈو اور ڈیو تقریباً سیم سیم ساونڈ کرتے ہیں تیسرا ڈیو ہے آپ کا ڈی او ڈی ڈیو جو کہایسا کہ ڈیو ڈیو ڈیڈ ہوتی ہے کسی بھی چیز کی یا پھر آپ کا pay bill بھی جو ہوتا ہے کسی کا یعنی کہ آپ پر ادھار ہے قرض ہے تو وہ بھی ایک ڈیو کہلاتے ہیں تینوں کی pronunciation سیم ہے ایک جیسی ہے لیکن تینوں الگ الگ مانا ہے بلکل الگ الگ usage ہے تینوں کی ایک آپ نے یاد کر لیا تو آپ کو تینوں یاد ہو سکتے ہیں کیونکہ سیم pronunciation ہے سب کی آپ نے انٹرسٹنگ اس کے سنٹینسز کمنٹ میں بتانے ہیں تاکہ میں آپ کو چیک کر کے بتا سکوں کہ آپ نے صحیح یوز کیا ہے کہ نہیں اگلا بھی بڑا انٹرسٹنگ ہے ڈائے ایک تو ڈائے ہے مر جانا ٹھیک ہے ڈی آئی ای ڈائے مر گیا وہ صحیح ہے اور ایک ڈائے ہے ڈی وائی ڈائے جس کا مطلب ہوتا ہے کلر کرنا جو آپ کے ڈائنگ والا ہوتا ہے جو کلر کرتا ہے کپڑوں وغیرہ کے اوپر تو وہ ڈائے ہے اس کا ہم انٹرسٹنگ سا جملہ بنا سکتے ہیں ہی ڈائی آفٹر ڈائنگ ڈی کلوٹس ہی ڈائی آفٹر ڈائنگ ڈی کلوٹس وہ کپڑے ڈائے کرنے کے بعد بچارہ مر گیا اگلا ہے فیکس ایک تو ہے فیکس ف اے ایکس فیکس جو کہ آپ کسی کو بھی فیکس بھیجتے ہیں کوئی بھی لیٹر وغیرہ آپ بھیجتے ہیں فیکس کے ثورو فیکس ماشین کے ثورو یہ ہوگی آپ کا فیکس اور ایک ہے فیکس ف اے سی ٹی ایس فیکس جو کہ حقائق کو کہتے ہیں ٹھیک ہے کسی بھی چیز کے حقائق کو آپ فیکس کہتے ہیں اب اس کے اندر کیا ہے جو ف اے سی کے بعد آپ کو پرو ٹپ بتا رہا ہوں تی جو ہے نہ تو یہ بلکل سائلنٹ ہوتا ہے کہ کمپلیٹلی آپ اس کو آپ کو زیرو پرسند یعنی کے سائلنٹ کر دیں بلکل یہ آواز آپ نے ٹی کی نکالنی نہیں ہے نہ یہ کہ آپ نے ٹی کو اتنا پرومیننٹ لی پڑھنا ہے کہ جو ہے وہ آپ کو الگ سے فیکس کی طرح سنائے دے ٹی کو نہیں پڑھا جب آپ کا ٹی اس طریقے سے درمیان میں آ رہا ہے تو آپ کو اس کو یوں سمجھلے فورٹی پرسنٹ ٹو فیفٹی پرسنٹ آپ کو اس کو پرناؤنس کرنا ہے باقی آپ کو اس کو چھپا دینا ہے جو ساؤنڈ ایسا کرتا ہے اگر آپ دور سے سنیں کہ یہ وہی ف ا ایکس والا فیکس ہے فیکس میں اس وقت ٹی بول بھی رہا ہوں لیکن اس کو چھپا بھی رہا ہوں یہ ایڈوانس لیویل کی بات ہے تھوڑا سا اگر آپ لوگ پریکٹس کریں تو انشاءاللہ آپ کو ابھی سے آ جائے گی مشکل نہیں ہے بہت ایسی ہے فیکس ٹھیک ہے فیکس ایک ہے فیکس جس میں ٹی کو ہم بہت زیادہ امفیسائز کرتے ہیں اور ایک ہے فیکس خریب والے کو سنائیں دے دور والے کو سنائیں نہ دے تو یہ دونوں کی سیم پرنانسییشن ہو گئی ایک کا مطلب ہے حقائق فیکس جو ہے ٹی کے ساتھ اور ف ا ا ایکس جو آپ فیکس بھیجتے ہیں اگر لائے ہے ہمارے پاس فلیو 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 صحیح ہے پہلا ہے فلیو 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 جس کا مطلب ہے فلائے کا پاس ٹنس فلائے کی سیکنڈ فارم آف فرم فلیو کا مطلب ہے کہ اڑ گیا ایہا ابرڈ فلیو ان فرن آف می میرے سامنے ایک چڑیہ اڑ گئی دوسرا ہے فلیو فلیو جو کہ آپ کا انفلوائنزا کی شارٹ فارم ہوتی ہے یعنی کہ نزلے کو بولتے ہیں آپ فلیو فلیو تیسرا ہے آپ کا فل یو ای فلیو جو کہ چمنی کا پائپ ہوتا ہے اس کو بھی ہم فلیو کہتے ہیں فل یو ای فلیو تینوں کی پرنانسییشن سیم ہے میرے پاس ابھی بہت ساری ایک لسٹ پڑی ہوئی ہے ان کی ہومو فونز کی میں آگے آپ کو اور بھی بتاتا رہوں گا لیکن ویڈیو لینڈی ہو رہی ہے اس لیے آئی گیس مجھے اس کو یہ ختم کر دینا چاہیے یہ آپ لوگ کا میں دیکھوں گا انٹرسٹ کے کمنٹس کے اندر آپ نے کتنی پریکٹس کر کے مجھے بتائیے تو نیکس ویڈیو انشاءاللہ ایک اور اس کا پارٹ بنا لیں گے بہت زیادہ میرے پاس اس حوالے سے کانٹینٹ ہے ہومو فونز کے حوالے سے آپ کو پسند آئے تو لائک اور شیئر کریں ویڈیوز کو مزید ویڈیوز کے لیے اس پوکن انگلیش ان اردو چینل کو سبسکرائب کر لیں تینکیو سو مچ دس اس محمد مضامل سائننگ آف السلام علیکم